اپنے نام کے ساتھ فاروقی یا صدیقی یا اپنی لقب لگانا کوئی بات یہ تو محبت کی بات ہے جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی طرح اپنے ثبت کر دیتا صبح کی سنتیں اگر فرض نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں افضل و عالی لیکن اگر کوئی مجبوری ہے یہ خوف ہے کہ رہ جائیں گی تو نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جمعہ کی دوسری اعظام جب امام ممبر پہ بیٹھا ہو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے بس دل میں جواب دیتے رہے ہیں ماں باپ کی قبر پہ قرآن پڑھنا بالکل ٹھیک ہے خود پڑھو قرائے پہ نہ پڑھو خود پڑھا کرو دعا کیا کرو اب جو لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں اگر وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سے کریں جرانہ سے کریں عرفات سے کریں حدیدیہ سے کریں طائف سے کریں مدینہ باغ سے کریں یہاں سے کریں کہا سکتے ہیں لیکن ہر عمرے کے بعد سر پہ اس طرح پھرانا پڑھے گا بال ہوں یا نہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے میاں بیوی ملے اب یہ غصر نہیں کیا لیکن اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہنفی ہے دنوی مسئلہ کے مطابق چلیں اس سے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی مجھے تاریخوں کا پتہ نہیں ہے اگر پندرہ دن سے قیام کم ہے تو مسافر ہیں پندرہ دن ہے یا زیادہ ہے تو مقیم زندوں کے لئے نہیں ہوتا ہے زندوں کے لئے آپ خود دعا کریں میرے بھتیجے کا مسئلہ ہے کہ وہ فقیر آدمی ہے اس کا نکاح چچے کی بیٹی سے ہوا ہے چار سال ہو گئے ہیں لڑکی کے والد نے ادارت میں خلو کے لئے درخواد دی ہے جج نے فیصلہ کر دیا ہے کہ طلاق ہو گئے یہ لڑکی جانا نہیں چاہتی ہے اگر خواد نے طلاق نہیں دی پھر طلاق نہیں ہو گئے خلو کا تو اس کو حق ہے لیکن اس کو ادارت بلا کے کہے کہ جی اب طلاق دو جب وہ جانے نہیں چاہتی تو خلو کس نے کیا باپ نے خلو تو بیوی کو کرنا چاہیئے تھا وہ تو جانے نہیں چاہتی یہ اچھی بات ہے کہ عورت راضی ہے باپ خلو کرتا ہے مدینہ منورہ کے لئے دادی کے لئے ویل چیئر لائے حرم سے کوئی لے گیا اب یہاں حرم سے کوئی ہم اٹھا کے لیں یہاں بالکل نہیں ایک نے پہلے چوری کی اب دوسری تم کرتے ہو میرے بھائی وہاں جب مدینہ جاؤ گئے اب وہاں بھی ویل چیئر مل جاتی ہے حرم کے لئے بھی انہیں کھڑی کی ہوئی ہے وہاں آپ کو مل جائے گی چوری کرنے کی کیا دلو ہر سال ہم جتنے سے مکہ آئے اس سال ہم پاکستان سے مدینہ منورہ پھر مکہ بہرحال کوئی بات نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی پہلے مکہ آئے بلکہ بعد رمادوں کہتے ہیں کہ پہلے مدینہ آنا چاہیے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو کے پھر اللہ کے گھر میں آئیں بہرحال میں نے آپ کو بتایا تھا پتری کے لئے مجھے بھی کسی نے بتایا تھا کہ ہمالا کمپنی ہے ہندوستان میں انہیں بنائے یہ گیس ٹوم تو اس سے پتری نکل جاتی ہے اللہ حوالہ ایک عرب نے باقیدہ فیس بک پہ لکھا تھا کہ مجھے پتری تھی پتے میں اور دونوں پتوں میں تو میں نے یہاں آستال میں رجوع کیا انہوں نے کہا کہ ہم بیس ازار اپریشن کریں گے تو ایک میرا ڈریول جو تھا وہ انڈیم تھا اس نے کہا شیخ ابھی اپریشن نہ کریں میں آپ کے لئے دبائی دیا تھا ہوں وہ جا کے جدے سے ہی لے کے آیا اور اس نے مجھے دبائی دی دو ڈبی میں نے استعمال کی اس کے بعد ساری پتریان نکل گئی اور ڈبی کی قیمت جدے میں تیسری آل ہے لیکن انڈیا میں پانچ روپے کی ہے گیس ٹون اس کا نام ہے یہ آپ جدے میں بھی مل جاتی ہے پنساری انڈوات مہنگی ملے گی ملتی تو ہے نا ایک بھائی آپ کے بیان سنتے ہیں سلام قائب علیہ السلام ورحمت اللہ دوبارہ عمرہ کرنے کے لئے احرام کا دھونا ضروری ہے بالکل ضروری نہیں ہے عمرے کرنے سے احرام پلیت نہیں ہو جاتا اگر شوہر نے اپنی بیوی کو مازور ہے ویلڈ چیئر پر عمرہ کر آیا خود بھی تواف کرتا ہے انشاءال دونوں کا ہو جائے گا تواف کے تین ذکر لگائے اور نماز کا ٹیم ہو گیا تو جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرو مغرب کی ادان کے بعد دو رقات نماز جو پڑھی جاتی ہے حنابِ لا رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بین کلِ ادانینِ صلاةٌ حضور کی ایک حدیث مبارک ہے کہ ہر ادان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے وہ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ ابھی ادان ہو گئی یہ ابھی تکبیر ہو نہیں ہے لیکن امام علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ بین کلِ ادانینِ صلاةٌ اللہ المغرب مغرب کے لئے نہیں ہے اسی لئے ہمارے ملک میں تو مغرب کا اور ادان کا وقفہ ہی نہیں ہوتا ادان اتری اور نماز شروع ہو گئی یہ تو چونکہ یہاں وقفہ ہوتا ہے ان کے نزدیک دور کا جائز ہے لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو مستحب ہے کہ کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے آورٹنگوہ نماز کا طریقہ جس طرح وہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے بس جتنا زیادہ بدن ان کا زمین کے قریب رہے گا اتنا زیادہ آجر ہوگا کہتے جی کہ آپ جمہوریت کے خلاف ہیں جمہوریت کوئی اسلامی قانون ہے یہ مجھے آپ بتائیں کہ جمہوریت اگر قرآن میں ہے حدیث میں ہے پھر میں توبہ کر رہو اللہ کے بندے کے انگریزی قانون ہے جس کے اندر گھوڑا گدہ سب برابر ہیں ایک عالم کا ووٹ ایک جاہل کا ووٹ برابر ہے ایک فاسق فادیر اور ولی اللہ کا ووٹ بھی برابر ہے یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک لاکھ ووٹ لیتا ہے ایک نوے ہزار لیتا ہے اور نوے ہزار والا ہار گیا تھا وہ نوے ہزار ووٹ کس کاتے میں گیا یہ اچھی جمہوریت ہے بس انگریز نے بنا دیا ہے قانون تمہارے گلے میں پڑ گیا ہے مکتوہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور جمہوریت میں ہے اگر اکثریت چاہے تو پارلیمنٹ میں قانون بدل سکتی ہے اسلام میں تو نہیں بدل سکتی ہے اگر آج آپ کی پارلیمنٹ اتفاق سے خطوہ دے دے کہ بھی شراب کی دکانیں کھول دوں کھل جائیں گے اسلام تو کہتا ہے ساری دنیا بھی کٹھی ہو اللہ کا حلال حرام نہیں ہو سکتا حرام حلال نہیں ہو سکتا